بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام کامران منصور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیو چینل جس کا مقصد آپ کو زیادہ سے زیادہ ایڈوکیٹ کرنا آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا آن لائن ارنگ کے طریقے بتانا اور پیسیف انکم سے ریلیٹڈ پوجیکس کی معلومات فرام کرنا ہے گوڈ نیوز بلکہ ویری گوڈ نیوز اینڈ اپ ڈیٹس فور وی آر سی نیٹورک تمنیٹی ٹوٹل سپلائی جو ون بلین کوئنز ہے وہ اب تھی ہو جائے گی جی کمپنی بارہ پرسنٹ کوئنز یعنی ون ٹوینٹی ملین وی آر سی برن کرنے جا رہی ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بارہ کروڑ کوئنز کی برننگ تو اب وی آر سی کے سپلائی آٹھ سو آسٹی ملین رہ جائے گی جس میں صرف پانچ سو پچیس ملین بیس سال میں سٹیکنگ ریوارڈ یا مائننگ کے ذریعے باہر آنی ہے اور جو سٹیک ہو رہا ہے وہ بھی برن ہوتا جائے گا اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ بیس سال بعد اس کی سپلائی کتنی رہ جانی ہے مارکٹ میں کمنٹ میں ضرور بتانا دوسری نیوز پانچ ملین وی آر سی ایڈروپس ریلیٹڈ ہے ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو فیک اکاؤنٹس بنا کر لگانے کا بہت شوق ہوتا ہے لیکن سنٹرلائز نیٹرک کی وجہ سے ای میل اور فون نمبر دینے ہوتے ہیں تو بیس پچیس پچاس اکاؤن سے زیادہ نہیں بن پاتے لیکن وی آر سی نیٹرک ٹوٹلی دی سنٹرلائز ہے اس میں صرف آپ اپنا والٹ کنک کریں اور سٹیک کریں کوئی ای میل پاسورڈ اور فون نمبر کی ضرورت نہیں تو آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں باٹ کے ذریعے لوگ سینکڑوں نے ہزاروں والٹس بنا کر پانچ ملین کے ایڈروپ کا بڑا حصہ لے جا سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر میں ایک لاکھ والٹس بنا کر ایک لاکھ وی آر سی فری ایڈروپ لے سکتا ہوں تو اس چیز کو روکنے کے لیے یا کم از کم کم کرنے کے لیے کمپنی نے بہت ہی خوبصورت سٹرٹیجی لائی ہے مینیموم سٹیک ون وی آر سی این گیٹ ون وی آر سی فری پر ایکاؤنٹ یعنی کم سے کم ایک وی آر سی سٹیک کریں اور ایک وی آر سی ایڈروپ حاصل کریں باقی آپ کی مرضی ہے ایک سٹیک کریں یا دس سٹیک کریں یا ہزار اس ایکاؤنٹ میں ایک وی آر سی ایڈروپ مل جائے گا اب اگر کوئی ایک لاکھ وی آر سی بناتا بھی ہے ایڈروپ کے لیے تو اسے پہلے ایک لاکھ وی آر سی بائی کر کے ہر وی آر سی پوائنٹ میں سٹیک کرنے پڑیں گے ایک ایک وی آر سی پوائنٹ تب وہ ایک لاکھ کوائنز کا ریوارڈ لے سکے گا ہر وی آر سی پوائنٹ میں اس طرح سے کسی جینور مندے کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی پیک ایکاؤنٹس کم لگیں گے اور کمیونٹی کو اس کا فائدہ ہوگا اب ملوں گا میں آپ سے نیکس ویڈیو میں لائک شیئر اور سبسکرائب تب تک مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے گھر بالوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ